بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ جی پہلا سوال ہے جی کہ تادیت المعنج جلیل واضحاً بے عبارت فصیحت لہا فی النفسی اسر خلاب ما ملائمتی کل کل کلام اب پہلے آپ یہ ساری قیدیں الگ لگ کر لیں مثلا تادیت المعنج جلیل معنج جلیل مطلب ایک کلیر کٹ مانا واضح مانا بلکل صحیح مانا صحیح مانا کو جو کہ واضح بھی ہو ایسی عبارت کے ساتھ ادا کرنا جو فصیح ہو لہا فی النفسی اسر خلاب اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا اثر بھی ہو اس کلام میں یعنی لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہوں اٹریکٹیو بھی ہو ما ملائمتی کل کلام للمواطن اللذی یکالو فی اور اس بات کے کہنے میں اس موطن اس مقام اس جگہ کا خیال بھی کیا جائے کہ یہ کس جگہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور کیا بات کہی جا رہی ہے والاشخاص اور لوگوں کا بھی خیال کیا جائے جو لسنرز ہیں سننے والے ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے اللذین یخاطبون جو مخاطم ہیں کتنی قیدیں ہو گئیں کہ ایک تو مانا کلیر ہو واضح ہو پھر واضح عبارت کے ساتھ ادا کیا جائے ایسی فسیح کے ساتھ کہ جو بات کہتے ہوئے وہ نفس پر انسان سننے والے پر اثر انداز بھی ہو پھر یہ کہ وہ مجھو ہے وہ مخاطب کے حال کے مطابق بات کی جائے پھر یہ کہ لوگوں کے مخاطب جو لوگ جو مخاطب ہیں ان کے مطابق بات کی جائے تو یہ ساری قیدیں جب کسی کلام میں شامل ہوتی ہیں تو ایسی کلام کو ہم نہ تو بلاغہ کہتے ہیں اور نہ ہی بیان کہتے ہیں بلکہ ہم اس کو فساہہ کہتے ہیں یاد رکھئے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے الفساہہ کہ ایسا کلام جو ہے وہ کلام فسیح کہلاتا ہے تو فسیح کلام کی تعریف یہ ہوئی کہ ایسا ایسا صحیح المانا کلام واضح کلام جس کو واضح عبارت کے ساتھ اس طور پر ادا کیا جائے کہ وہ لوگوں کے قلوب پر اثر انداز بھی ہو اور پھر اس میں موقع محل کی مناسبت کا خیال بھی رکھا گیا ہو اور جو سامے ہے اس سامے کو کس موقع پر کس کیا بات کہنی ہے اور کس لہجے میں کہنی ہے اس کا بھی خیال کیا جائے تو ایسا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام فسیح کہلاتا ہے اس کے بعد ہے ایسے محکم واضح کلیر اقوال جو کہ منتج ہوتے ہیں یا جو کہ نتیجے کے طور پر ثابت ہوتے ہیں انسان کے گہرے تجربے سے ان کو ہم الحکم کہتے ہیں یا الحکمہ کہتے ہیں من قال یہ مروان بن ابی حفظہ ایک شائر گزرا ہے اس نے کہا سنن النبی حلال و حرام احیاء امیر المؤمنین محمد کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں جو ہیں وہ بلکل واضح ہیں حلال و حرام کے اعتبار سے اللہ سلامت رکھے امیر المؤمنین کو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا کسی علاقے کا کوئی گورنر اب یہاں پر دو طرح کی باتیں ہیں یہ اصل میں بلاغہ کے سنس میں شیر کہا گیا ہے بلاغہ کے سنس میں اس طرح شیر کہا گیا کہ دراصل یا تو جو گورنر اس علاقے کا ہے اس کا نام محمد ہے اگر اس کا نام محمد ہے تو یہ اس نے جس کو یعنی بات قریب کی کہنی اور معنی دور کا مراد لیا ہے تو ایک تو اس کے اندر یہ صورت ہے آگے ہے جی ماہیہ لغتو قریش قریش کی زبان کیا تھی تو قریش کی زبان عربی ہے اس پہ ایک سہر حاصل ڈیبیٹ ہے کہ قریش کی زبان عربی کیسے ہے یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ قریشیوں کی جو زبان ہے وہ عربی ہے یہ بات سمجھ لیں کہ قریش جو ہے نا قریش ایک قبیلہ ہے قریش ایک قبیلہ ہے اس قبیلے کے اندر آگے پھر بہت ساری شاخیں ہیں جیسے کہ بنو امیہ اس کی ایک شاخ ہے جیسے کہ بنو حاشم اس کی ایک شاخ ہے بنو بکر اس کی ایک شاخ ہے بنو عدی اس کی ایک شاخ ہے بنو تیم یعنی بنو تمیم اس کی ایک شاخ ہے تو یہ ساری اس کی شاخیں ہیں اصل جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے پھر آپ اگر اس قریش سے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر قریش ایک قبیلہ ہے قریش کی طرح کے اور کئی قبائل ہیں اور پھر یہ سارے قبیلے مل کر بنو عدنان کہلاتے ہیں اور پھر اگر آپ اس سے بھی اوپر جائیں تو پھر یہ مستاربہ کہلاتے ہیں تو اس طرح قریشیوں کی زبان عربی ہے اس کو اس انداز سے ثابت کیا جاتا ہے ماہیہ لغت مصر و شام مصریوں اور شامیوں کی موجودہ زبان عربی ہے مصریوں اور شامیوں کی جو قدیم زبان ہے وہ زبان عبرانی ہے سریانی ہے بابلی ہے عربی نہیں ہے لیکن مصر اور شام کی موجودہ زبان عربی ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ مصر اور شام جو ہیں وہ جزیرہت العرب میں شامل نہیں ہیں جزیرہت العرب کے باہر ہیں دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شام ہے اس کا سرحدی علاقہ وہ ایشیا سے بھی باہر ہے اور مصر جو ہے وہ ایشیا میں شامل ہی نہیں ہے شام کا اکثر علاقہ ایشیا میں شامل ہے اور مصر کا جو ہے وہ بالکل بھی کوئی علاقہ ایشیا میں شامل نہیں ہے وہ افریقہ میں شامل ہے تو چنانچہ مصر کے اندر جو اسلام پہنچا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہنچا ہے صحابہ اکرام مصر میں پہنچے ہیں اور شام کے اندر جو اسلام پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ تبوک جو ہوا تھا غزوہ تبوک کے بعد یہاں پر تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مصر اور شام کی موجودہ زبان جو ہے وہ عربی ہے اس وقت عرب ممالک کے اندر ان دونوں ملکوں کو شمار کیا جاتا ہے ماہو الفن فی العدب العربی النسری اللذی اقرب الہ ان یکون قصت قصیرہ مسجوعہ ایسا عدب عربی کا وہ فن جو کہ نصر ہے اور اللذی اقرب الہ ان یکون اور اس کی جو شکل ہے وہ قصہ قصیرہ سے ملتی جلتی ہے لیکن وہ مسجع ہے اس میں جو ہے نا عبارتیں مکفہ و مسجع ہوتی ہیں مقامات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مقامات کا جو فن ہے وہ اسر عباسی سے شروع ہوا مقامات مقامات حریری کے بھی ہیں مقامات جو ہیں وہ مقامات کے اندر جو ایک بڑا نام ہے جس نے اپنی جو شورت ہے وہ مقامات کے لحاظ سے پائی ہے وہ بدی الزمان الحمدانی ہے حدیث عیسیٰ بن حشام یہ ایک مقامات ہیں جو کہ محمد المولحی کے ہیں اس کے علاوہ مقامات ابن درید نے بھی لکھے ہیں مقامات جو ہیں وہ جو ہے ابن الحاشم نے بھی لکھے ہیں تو بہت سارے مقامات ہیں اگر آپ یہ سوال کیا جائے کہ مقامات کو آپ لسٹڈ کر دیں تو اس صورت میں جو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ مقامات ہیں وہ مقامات وہ ہیں جو بدی الزمان حمدانی کے ہیں سیکنڈ آپشن دیا جائے گا تو پھر آپ حریری کے مقامات دیں گے تھارڈ آپشن دیا جائے گا تو پھر آپ حدیث عیسیٰ بن حشام مغیل ہی کے مقامات دیں گے پھر اس کے بعد باقی مقامات کی بات آئے گی مقامات کا جو فن ہے اس کے اندر وسط ہے عدب کا ایک ایسا مطلب آپ کہیں کہ یہ ایک ایسا ملحانہ باب ہے ایسا چٹ پٹا باب ہے کہ جو سب کے ہاں قابل قبول ہے اس کی شکل قصہ کسیرہ سے ملتی جلتی ہوتی ہے الفاظ اس میں مقفع و مسجعہ عبارتیں ہوتی ہیں اور یہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ایک مجلس پہ شروع ہوتا ہے اور اسی مجلس میں ختم ہوتا ہے یہ ایک سے دوسری مجلس کی طرف منتقل نہیں ہوتا جیسے کہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا مداری ہوتے ہیں گلیوں بزاروں میں آ جاتے ہیں اور اپنا شو اور کرتب دکھاتے ہیں اپنی تقریر جاڑتے ہیں اور جو سودہ انہوں نے بیچنا ہوتا ہے بیچ کے نکل جاتے ہیں مقامات کی شکل ایسی ہے مقامات شروع کیسے ہو گئے یہ بھی ایک سوال ہے کہ مقامات شروع کیسے ہوئے اس بارے میں ناکدین کہتے ہیں اور بیعدب کے ناکدین کہتے ہیں کہ مقامات اسی طرح شروع ہوئے جیسے کہ مداری جیسے کہ ہمارے ہاں چھبدہ باز یا جو مداری لوگ ہیں تو اپنی مداریاں دکھاتے ہیں اسی طرح مقامات کی ابتدائی شکل تھی وہ بزاروں میں تجارت سے خطبوں کا فروغ تھا جو لوگ اپنے مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے پھر آہستہ 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 یہ فن ڈیویلپ ہوتا چلا گیا اس رہے باسی میں اس کو رواج ملا پھر اتنا عروج ملا کہ اس کی بادشاہوں کے درباروں میں تک جا پہنچی اور ملکائیں جو ہیں وہ اس سے معذوز ہونے لگیں اور پھر لوگوں نے اس کو اپنا ایک فن بنا لیا چنانچہ آپ دیہاتوں میں بزاروں میں گلیوں میں شہروں میں لوگ اس طرح کی مجلسیں لگانے لگے اور پھر اس میں سے وہ جو غرص تھی تجارت کی یا اپنی کوئی چیز بیچنے کی یا کوئی چیز مانگنے کی وہ بھی نکل گئی پھر اس کو لوگوں نے ایزے فن کنسپٹ کر لیا اس کو انہوں نے اکسپٹ کیا اور اس کے بعد پھر یہ جو فن ہے اس فن کو فن نے مقامات کہتے ہیں یہ جتنی تشریح میں نے بتا دی ہے اتنی اگر آپ جین میں رکھ لیں انشاءاللہ کوئی ایسا سوال مقامات کے حوالے سے آپ کا اس سے باہر نہیں جائے گا باقی ہارے ایک نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کو ترتیب دیا ہے کسی نے حارس بن حشام کو جو ہے وہ اس میں بطورے کریکٹر کے بطورے ہیرو کے لیا ہے اور کسی نے جو ہے وہ اسکندر کو لیا ہے تو مختلف اوقات میں مختلف شخصیات نے مختلف لوگوں پر وہ مقامات کو جو ہے وہ اس کا بطورے ہیرو لیا ہے آگے ہے جی تشبیح زمنی اس کی تعریف ہم پہلے کر بھی چکے ہیں یعنی جس میں مشبہ اور مشبہ بھی براہ راست تو موجود نہیں ہوتے لیکن تشبیح کی کیفیت اور صورت ایسی بنتی ہے کہ جس میں اشارہ موجود ہوتا ہے تو ایسی تشبیح کو ہم تشبیح تزمنی یا تشبیح زمنی کہہ دیتے ہیں یہ ہم پہلے کر چکے ہیں گویا کہ وہ ستاروں کے ایسے چمکتے ہوئے ٹکڑے ہیں دکھنے میں ایسے ہیں جیسے کہ قالین کے اوپر ہم نے موتی پھیلائے ہوئے ہیں جو چمک رہے ہیں اب یہاں تشبیح مقلوب ہے کہ ستاروں کی چمک موتیوں کی چمک سے زیادہ ہے لیکن انہیں کم شو کیا گیا اور موتیوں کی چمک کے ساتھ تشبیح دی گئے تو الٹ ہو گئی تو تشبیح مقلوب ہو گئی یعنی مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے بے دعائی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہ وجہ شبہ فی اقوہ وظہر کہ اس میں جو وجہ شبہ ہے وہ زیادہ اقوہ ہے زیادہ اظہر ہے تو ایسی تشبیح کو تشبیح مقلوب کہیں گے من فحول شعرائی فی الجاہلیہ من قبیلہ مزینہ بعض اس کو مزنیہ بھی پڑھتے ہیں اور تلقن الشیعر عن نبی قبیلہ مزنیہ یا قبیلہ مزینہ کا ایک ایسا شاعر جو کہ عربی عدب کے شعرائے میں فحول شعرائے میں سے یاد رکھیے گا کہ عربی عدب میں ایک استلاح فحول کی استعمال ہوتی ہے اکثر پی پی ایسی میں جو ہے وہ یہ سوال پوچھا بھی جاتا رہا اور ایک انٹرویو تو ایسا تھا کہ اس کے ہر بندے سے یہ سوال پوچھا گیا فحول جو ہے یہ فحل سے ہے فحل عربی میں نر کو کہتے ہیں نر کو اور نر میں بھی خام طور پر فحل کہہ دیتے ہیں اس مینڈے کو جس کو حل چلانے کے لیے یا ریڈی بنانے کے لیے اس کو جوتھتے ہیں اس کو لگاتے ہیں اس کے اندر ریڈی میں تو اس کو ایسے نر کو فحل کہتے ہیں عربی میں تو یہ ایک استعلاح تھی فحل کی یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے لیکن یہ لفظ عام ہے تو ایسے شعراء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زمانہ جاہلیت کے یاسر اسلام کے ان شعراء کو فحول شعراء کہتے ہیں کہ جن شعراء کا جو شمار ہے وہ عدب کے بڑے درجے کے اور اعلیٰ درجے کے ہوتا ہے جنہوں نے عربی شائری کو کھینچا ہے جنہوں نے عربی شائری کی گاڑی کو کھینچا ہے اس کو دھکا لگایا اور اسے لے کے آگے بڑے ہیں یا کسی خاص فن کے اندر وہ خاص مہارت رکھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا مقام ہے مثال کے طور پہ جیسے جہلی شعراء کے اندر ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ جو عالی ترین بلیغ ترین تشبیحات کا شاعر ہے وہ عمرہ القیس ہے ہم کہتے ہیں زہد اور حکمت کا جو شاعر ہے زہد اور حکمت کا جو شاعر ہے وہ زہر بن نبی سلم ہے ہم کہتے ہیں جی کہ شجاعت اور بہادری کا جو شاعر ہے وہ مثال ہم دیتے ہیں جی عمر بن کلسوم ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں اندرہ بن شداد الابسی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم ہر شاعر کے لیے ایک مقام طے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ عالی ترین نقد کا جو شاعر ہے نقد جو اچھی نقد جانتا ہے وہ نبغض بیانی ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کہ جو فنِ ارتضاریات کا جو ماہر ہے وہ نبغض بیانی ہے تو یہ جو مختلف یعنی سپیشلسٹ شعراء ہوتے ہیں فن کے جو لوگ ہیں ابتدائی لوگ ان کو ہم فحل بولتے ہیں اسی سے فحول شعراء ہے اور فحول شعراء کی اس انوان کی مناسبت سے بہت سارے لوگوں نے اس پر کام بھی کیا ہے فحول شعراء کے اوپر کام ہوا ہے اس پر بے شمار کتابیں ہیں اب یہ آپ کام تو کریں گے نہیں کیونکہ کلاس آپ بڑی مشکل سے لیتے ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے آپ کو کلاس میں آنے کی بھی وگرنہ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ آپ فحول شعراء کے اعتبار سے جن جن شعراء نے یا جن جن حضرات نے ناکدیر نے اس پر کام کیا اس پر بہت سی آپ کو کتابیں ملیں گی تو ان کتابوں کو آکی آپ لسٹ بنائیں اور ان کے آپ مصنفین کے نام کے ساتھ وہ لسٹ گروپ میں شیئر کریں مجھے بھی سینڈ کر دیں اور ٹیگ کر کے بتا دیں کہ یہ کتابیں یاد کرنی ہیں اب یہ ایک کام ہے اس پر پانچ منٹ نہیں لگنے آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے لیکن باہر کیف جی نیکس دیکھیں تو فحول شعراء میں سے زمانہ جہلیت میں قبیلہ مسنیہ کا جو شاعر تھا اور جس نے شاعری جو ہے وہ اپنے باپ سے سیکھی تھی یعنی زہر بن نبی سلمہ سے سیکھی تھی تو وہ قاب بن زہر ہے قاب بن زہر جو تھا وہ اپنے باپ سے سیکھ کر بننے والا شاعر ہے بہت سے ایسے شعراء ہیں جو ڈریکٹ شاعر بن گئے سیکھا نہیں ان پر شاعری القاہ ہو گئی مثال کے طور پر انترہ کے بارے میں کہا جاتا ہے عمر بن کلسوم کے بارے میں کہا جاتا ہے نابغہ زبیانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان پر شعر آمد ہوئی ہے اور بہت سے شعراء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شگردیاں اختیار کی ہیں پھر شاعر بنے ہیں عمرہ الکیس ہے شگردی اختیار کیا اس نے اپنے خالو کی اچھا جی زہر بن نبی سلمہ ہے اس نے اپنے ماں کے خامد یعنی اپنے ستیلے باپ کی شگردی اختیار کی پھر وہ شاعر بنے تو قاب بن زہر نے اپنے باپ کی شگردی پورا خاندان شاعر ہے اس کی بہن شاعر ہے اس کا بھائی شاعر ہے اس کا باپ شاعر ہے اس کا یعنی کہہ لیں کہ اس کا دادا جو ہے ستیلہ دادا وہ بھی شاعر ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کی ماں بھی شاعر ہے تو یہ پورا خاندان شاعر قاب بن زہر نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زم کی اور وہ پڑھ دی جس کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون مباقرار دیا پھر اس نے معافی کی صورت پوچھی سے بتایا گیا تو عزو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا وہاں آیا عزو بکر صدیق اس کو رسول اللہ کے پاس لے گئے اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ قصیدہ پڑھا جس قصیدہ کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ سنا اور اپنی رحمت والی کملی جو ہے وہ عطا فرمائی بطور اعنام کے طور پر اس وجہ سے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ صحابہ اکرام کی آپ ایک خصوصیت یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ تعریف کو تو بیان کرتے ہیں لیکن زم کو بیان نہیں کرتے اب آپ کو وہ اشعار جو کہ قاب بن زہر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ زمانہ جہلیت میں آنت میں کہتے وہ آپ کو نہیں ملیں گے وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے لیکن وہ اشعار جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں کہے تھے تو وہ آپ کو ملیں گے اس قصیدے کو قصیدہ لامیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ لامیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ قصیدہ اس کی آخری حرف کے اوپر آخری جو حرف ہے وہ یعنی وہ ڈنڈا اس کو ہم عروض کی اسطلاح کے اندر ایک ڈنڈے کے طور پر شمار کرتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ قصیدہ لٹک رہا ہے تو وہ کیونکہ اس کا جو ہے وہ آخری حرف لام ہے اس وجہ سے اس کے قصیدے کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ قصیدہ جو ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مدہ کے اندر بھی کلمات کے ہیں تو محمول تو مسلول محمول محمول تو یہ اس کے آخری الفاظ ہیں جس کی بنا پر اس کا نام لامیہ رکھا گیا قصیدہ ہے بردہ بردہ تین بردے زیادہ میں شعور ہوئے ایک بردہ تو قاب بن زہر کا بردہ یہ مشعور ہوا اس کے بعد دوسرا بردہ قصیدہ بردہ شریف جو کہ جو ہے وہ امام بوسیری نے لکھا تھا تو امام بوسیری کا بردہ اس لئے بردہ بن گیا کہ ان کو خواب کے اندر جو ہے وہ زیارت ہوئی ایک روایت میں کسی اور بزرگ کو زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ چادر ہے اور یہ بوسیری کو دے دو جب وہ اٹھے خواب سے بیدار ہوئے تو چادر موجود تھی تو لہذا انہوں نے وہ چادر لا کے بوسیری کو دی اس وجہ سے وہ قصیدہ بردہ میں شعور ہو گیا تیسرا بردہ ہے جی امام شوکی کا ٹھیک ہے جی وہ ڈائریکٹ بردہ نہیں ہے جیسے کہ ان دونوں کو تو چادریں ملی تو اس وجہ سے ان کا بردہ بنا لیکن جو تیسرا بردہ امام شوکی کا جو قصیدہ قصیدہ بردہ ہے وہ برائے راست بردہ نہیں یاد رکی بردہ کی طرز کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلوب اور سٹائل وہ اختیار کیا جو امام بوسیری اس وجہ سے وہ اس کا بردہ بھی بردہ بن کے مشور ہوا یہ بھی ایک ٹیکنیکل سوال ہے پوچھا جاتا ہے جی کہ وہ بردہ کیوں ہے ٹھیک ہے نا اس لئے جب وہاں پڑھیں گے تو وہاں پہ برائے راست بردہ نہیں لکھا ہوگا ان دونوں کے ساتھ بردہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ لکھا ہوگا کہ جس سے اشارہ جا رہا ہوگا کہ یہ بردہ براہ راست بردہ نہیں ہے جی آگے ہے جی کہ مَلْ مُرَادُ بِالْعِمْرَانَ ٹھیک ہے جی تو اس سے مرادہ سورة ثالث فِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ہے سورة آلِ عِمْرَانَ بِالِ عِمْرَانَ تو سورة آلِ عِمْرَانَ آلِ عِمْرَانَ کو آلِ عِمْرَانَ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں آلِ عِمْرَانَ کا ذکر ہے یعنی کہ حضرتِ زکریہ حضرتِ مریم اور اس خاندان کا ذکر ہے المعلقات فِى نَزْرِ الْعُدَبَى مَا وَصَلَ اِلَيْنَا الشیعر الجاہلی تو معلقات جو ہیں وہ ادبا کی نظر میں اروع مَا وَصَلَ اِلَيْنَا شیعر الجاہلی سب سے اندہ ترین وہ چیزیں ہیں جو کہ شیعر جاہلی سے ہم تک پہنچی ہیں ابو الحسام یاد رکھیے گا کہ یہ حضرت حسان بن ثابت کا لقب ہے ان کی لقب نہیں اس کو ہم کہیں گے اس کو ہم کنیت کہیں گے کہ ان کی کنیت ہے لیکن اس کے علاوہ بعض جگہ پہ ابو عبد الرحمن بھی پڑھیں گے تو حضرتِ حسان بن ثابت کے تین بیٹے بعض جگہ پہ ابو الولید بھی پڑھ لیں تو مختلف ناموں کی طرف یعنی کنیت کرتے ہوئے لیکن زیادہ مشہور ابو الحسام ہے ابو الحسام اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک قصیدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدی تلوار جو ہے وہ حسام کے ساتھ تشبیح دی ہے جس وجہ سے ان کو صحابہ ابو الحسام کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے بیٹے کا نام بھی ہے اچھا جی مانعو تشبیح یہ تشبیح زمنی کی تعریف ہم پہلے کر کے اس کی مثال ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہاں پر تشبیح تزمنی بن رہی ہے اور یہ پچھلے لیکچر میں میں نے بتا دیا ہے وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جواب غلط لکھا ہوئے ملفوضہ بھی غلط ملحوطہ بھی غلط نہ یہ ملفوض کی تعریف بنتی ہے نہ یہ ملحوط کی تعریف بنتی ہے دیکھیں اب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تشبیح کی تعریف بنتی ہے بیان کرنا کسی ایک شئے کو یا مختلف چیزوں کو شارکت غیرہ آفی صفت جو کہ کومن ہوں جو کہ شریک ہوں کسی ایک خاص صفت میں وہ بھی اور اس کا غیر بھی دونوں چیزیں او اکثر یا ایک سے زائد صفات میں شریک ہوں بھی اداات اور ان کو اس طور پر ادا کرنا کہ یا تو حرف کاف لے آئیں یا پھر کاف جیسا کوئی اور لفظ ٹھیک ہے نا جی یعنی وہ حروف جو تشبیح کے اوپر دلالت کرتے ہیں ان حروف کے ساتھ ٹھیک ہے دو مختلف چیزوں کو اس طور پر بیان کرنا ان دونوں کے اندر کسی خاص صفت کے اندر مشارکت پائی جا رہی ہو مناسبت پائی جا رہی ہو تو اس کو تشبیح کہتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ الولدو کل اسد حاض الولدو کل اسد یہ بچہ شیر کی طرح ہے اب یہ کاف حرف تشبیح ہے کیا کہنا ہم نے بچے کو اور شیر کو ایک صفت صفت شجاعت میں شریک کیا ہے جو دونوں میں کامن آ رہی تو لہٰذا یہ تو تشبیح ہوتی ہے جہاں یہ ملفوضہ ہوتا ہے نہ یہ ملہوتہ ہوتا ہے حضرت اس کو اسی طرح ریڈگی کر دیا میں نے اچھا جی ما غرض تشبیح وَكَمْ أَبُنْ قَدْ عُلَى بِإِبْنِ ذَا شُرَفِ فَرَانِكْ كَمَا عُلَى بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْنَانُ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہاں امکانِ مشبہ کیسے ہے کس انداز سے ہے کیوں ہے مَتَعْ تُوْفِيَ مَسْعُودُ بِنُ سَعْدُ بِنُ سُلَيْمَانُ ان کی میں تفصیل عرض کر چکا ہوں پانچ سو پندرہ میں ان کی وفاة ہوئی آجب الرسول بشاعر جاہلی وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ وَسْفٍ عَرَابِيٍ اَحْبَبَتْ أَنْ أُقَابِلَهُ أَكْثَر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ انترہ بن شداد العبسی کے بارے میں کہے تھے انترہ بن شداد عبسی کی یہ ایک خصوصیت تھی کہ وہ شاعر العربیین ہے وہ شاعر القربیین ہے وہ دہاتی شاعر ہے وہ ٹھیٹ قسم کا بدہی شاعر ہے پینڈو ہے اور اس کے الفاظ میں یہ الفاظ بطور خوبی کے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ وقال فرمایا تھا کہ لم أسمع میں نے نہیں سنا وصفٍ عَرَابِيٍ کسی بھی عَرَابی کے پاس ایسے اصاف ہوں یا ایسا وصف ہوں اَحْبَبَتْ أَنْ أُقَابِلَهُ أَكْثَر کہ میں وہ سننے کے بعد اس سے ملنے کی خواہش رکھوں پسند کروں اکثر اکثر عن عن ترہ بن شداد یہاں تک کہ انترہ بن شداد سے زیادہ نہیں بلکہ مجھے اس کے الفاظ سننے کے بعد یہ خواہش ہے کہ میں انترہ سے ملنوں تو یہ انترہ کے بارے میں قَأَنَّ عَيْنِ لَذِكْرَاهُ اِذَا فَطَرَكْ فَيْضٌ يَسِيلُ عَلِ الْخَدَّيْنِ بدرارُ اس کی وضاحت میں کر شکا ہوں حضرت خنصہ کے وَالشُعَرَاءُ يَتَّبْعُهُمُ الْغَابُونِ شعراءِ مشرقین کے بارے میں یہ یاد رکھی گا کہ بعض لوگ کرفیوں پیدا کرتے ہیں اور شائری کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی شائری کو تو قرآن میں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبْعُمُ الْغَابُونِ کہا کہ یہ جو ہے وہ غابون ہیں ٹھیک ہے جی غابون کی اتباع کرنے والے ہیں الغائی کے مطلب معانی کیے گئے ٹھیک ہے گمراہی کے راستے پر چلنے والا بچلن فضول چیزوں پھنے والا لہوالاب میں پڑنے والا تو غابون ہیں یہ شعراء غابون کی اتباع کرتے ہیں یاد رکھی کہ جو فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پر ایسا ہوا تھا وہ ہوا یہ تھا کہ ان بقائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کے لئے مدینہ میں بھی آ کر قاب بن اشرف یعودی نے اور اس کے علاوہ اور کئی لوگوں نے بقائدہ طور پر جو ہے وہ بانیاں خریدی تھی جو کہ خوبصورت گانے گاتی تھی تاکہ لوگوں کو رات میں ان کی طرح متوجہ کیے جائے کیونکہ خود ان سے رہا نہیں جاتا تھا وہ یہ الفاظ سنتے تھے اور وہ ان کی پیچھے پیچھے چلتے تھے اور وہ راتوں کو چھپ چھپ کے کھڑے ہو ہو کے یہ الفاظ سنتے تھے اس لئے یہ کہا گیا کہ والشعراء يتبعهم القابل